بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome in Data Structure سٹورنٹس Data Structure کو سیکھنے کی اس سیریز میں آج ہم دسکس کریں گے کیوں کے بارے میں کیوں کیا ہوتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کیسے سٹوریل کو جی کیوں کیوں is a linear data structure in which we can insert or access data or values in 5 order کیا مطلب مطلب یہ کہ کیوں ایک linear data structure ہے جس میں ہم values کو insert بھی کر سکتے ہیں اور values کو access بھی کر سکتے ہیں 5 for order کو use کرتے ہوئے means کے queue میں data کو insert کی بھی کیا جا سکتا ہے اور data کو access بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں 5 for order کو use کرنا ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ 5 for order کیا ہوتا ہے چلیں اسے دیکھ لیتے ہیں جی 5 for stand for first in first out کیا مطلب اسے میں آپ کو ایک real life example کے تھوڑ سمجھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جیسا کہ ایسا ہوتا ہے اب جیسا کہ جہاں پہ ہم ٹکٹ لینے جاتے ہیں وہاں پہ لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اچھا وہ بندہ جو لائن میں پہلے آیا ہے وہ پہلے ٹکٹ لے گا اور چلا جائے گا اس کے بعد وہ ٹکٹ لے گا جو بعد میں آیا ہے تو اس طرح سے جو پہلے آئے گا وہ پہلے ٹکٹ لے کے واپنے چلا جائے گا مطلب کہ جو first in ہوگا وہ first out ہوگا جو پہلے آئے گا وہ پہلے ٹکٹ لے کے جائے گا تو اسی طرح سے q data structure بھی اسی چیز کو فالو کرتا ہے کہ جو value سب سے پہلے enter ہوگی وہ value سب سے پہلے باہر نکلے گی تو اسی طرح جو value سب سے آخر میں enter ہوگی وہ value سب سے آخر میں باہر نکلے گی اس کے بعد اچھلی ویڈیوز میں ہم نے stack کو دیکھا تھا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو value پہلے enter ہوتی تھی وہ آخر میں نکلتی تھی جب جبکہ q 5 order کو فالو کرتا ہے کہ جو value پہلے enter ہوگی وہ value پہلے باہر نکلے گی تو چلیں مزید دیکھتے ہیں اس کو اس میں ایک enqueue operation ہے کہ ہم نے اپنے q میں values کو کس طرح سے enter کرنا ہے اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب فرض کریں کہ یہ جو ہے یہ میرا q ہے جس میں 1,2,3,4,5 اس کا size 5 ہے کہ اس میں 5 values enter ہو سکتی ہیں ابھی دیکھیں میری position ہے minus 1 کہ میں ابھی minus 1 پہ ہوں مطلب کہ آپ کو پتہ نہ کہ جیسے کہ یہ ایک array ہی ہوتا ہے اور آپ کو پتہ کہ array کے indexز ہمیسے 0 سے start ہوتے ہیں تو ابھی میں minus 1 پہ ہوں اب مجھے یہاں پہ value insert کرنی ہے اس والے portion میں تو اس کے لیے پہلے مجھے اپنی position کو اس تک لانا ہوگا اب میں position میری 0 ہے میں اس پہ پہنچا ہوں تو اب میں اس میں value enter کر دوں گا میں اس وقت تک پہنچا تو میری position 0 ہو گئی تو اب دیکھیں میں نے اوپر والے اب اس میں value insert کرنی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے پسلے والے position میں one add کرنا پڑے گا مطلب position میں increment کرنا پڑے گا increment کرنے کے بعد میں یہاں پہ پہنچ جاؤں گا تو میں یہاں پہ value insert کرنے پہ کروں گا اب میری position ہے one مطلب کہ میں one index پہ ہوں آپ کو پتہ نہ کہ indexز ہمیسے 0 سے start ہوتے ہیں array کے تو اب میں one index پہ ہوں اب میں اپنی position میں again one add کروں گا one increment ہوگا تو میں اوپر والے index تک پہنچوں گا اور میں اب یہاں پہ values insert کر پاؤں گا تو اس طرح سے اب بالترطیب 3 والے index پہ پہنچیں گے تو یہاں پہ values insert ہوں گی اور 4 والے index پہ پہنچیں گے تو یہاں پہ values insert ہوں گی تو اس q کا size ہے 5 0 سے 4 تک 5 ہی بنتا ہے تو یہ q کا size ہے 5 ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا nq operation تو چلیں پہلے nq operation کو ہم def c++ پہ apply کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم further اس کو آگے دیکھیں گے تو میں اپنے def c++ کو open کر لیتا ہوں یہ میں اپنے def c++ open کر لی ہے تو چلیں ہم یہاں پہ اسے implement کرتے ہیں میں ایک class بناتا ہوں class my q کے نام سے ٹھیک ہے تو اس میں پہلے سب سے پہلے تو میں q بناتا ہوں int q کے نام سے اور اس کا میں size رکھتا ہوں 5 ٹھیک ہے تو اس کے تو اس کا size میں نے 5 رکھا تو میں ایک variable لے لیتا ہوں int size is equal to 5 ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں int position اور میں position کر دیتا ہوں minus 1 کے equal تو ابھی تک میں نے کیا کیا ہے میں نے ایک q لیے جس کا size میں نے 5 رکھا ہے ایک variable لیے جس کو minus 5 کے equal کیا ہے اور اپنی position کو میں نے minus 1 کیا ہے تو public کر لیتے ہیں ہاں پہ اور چلیں اب ہم implement کرتے ہیں اب ہم بناتے ہیں nq operation کو void ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا ہماری دیکھیں آپ نے یہ program بنانا ہے فرض کریں آپ کسی کے لیے program بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں ہماری q پہلے سے ہی تو full نہیں ہے تو اگر ہماری q پہلے سے full ہے تو اسے ہمیں message دینا چاہیے تو ہم سب پہلے ہم چیک کریں گے کہ کیا ہماری q پہلے سے full تو نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے if اگر position is equal to is equal to is equal to size minus 1 تو اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا q full ہے ہم یہاں پہ print کروا دیں گے جیسے یہاں پہ دیکھیں جیسے اس کا size 5 ہے اگر میں 5 میں سے minus 1 کر دوں تو 4 ہو جائے گا تو جب ہمارا q full ہوگا تو ہماری position بھی 4 ہوگی جب ہماری position 4 ہو جائے گی تو ہمارا q full ہو جائے گا اور size میں سے minus 1 کر دیں تو یہ 4 ہو جائتا ہے تو جب ہماری position بھی 4 ہو اور size میں سے minus 1 کرنے کے بعد یہ بھی 4 ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا q full ہو گیا ہے اب دیکھیں جب ہماری position is equal to size minus 1 size یہاں پہ کیا ہے ہمارا 5 minus 1 کر دیں گے تو 4 ہو جائے گا جب ہماری position اس کے equal ہو جائے گی تو ہمارا Q فل ہو جائے گا تو اگر ہمارا Q فل نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر print کرتا ہوں see out enter values اور اس کے بعد میں یہاں پہ کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک loop use کروں گا کہ while جب تک ہماری جو position ہے position کہ جب تک ہماری position size minus 1 کے equal نہیں ہو جاتی مطلب جب تک ہمارا Q فل نہیں ہو جاتا تب تک اس میں values enter ہوتی رہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہماری جو position ہے minus 1 ہے پہلے مجھے zero index تک پہنچنا ہے مطلب کہ پہلے اپنی position کو zero تک لانے اپنی position کو zero تک لانے کے لیے مجھے position میں increment کرنا پڑے گا position plus plus اس سے position میں increment ہو جائے گا اب ہماری position zero پہ آ جائے گی تو اب ہم اپنے جو کیوں ہے اس کے zero index پہ values کو insert کر سکیں گے ہمیں یہاں بھی لکھیں گے see in position کہ اب actually میں یہ جو ہم نے کیوں بنایا ہے یہ والا اس میں values enter کر رہا ہوں تو اب چلیں ذرا اس program کو ہم run کر کے دیکھتے ہیں اس کو میں main میں call کرتا ہوں یہ میری class کا name ہے اور اس کا میں ایک object بنا لیتا ہوں q کے نام سے تو q dot اس nq function کو ہم یہاں پہ call کر کے دیکھیں گے save کرنے کے بعد اس کو میں run کرتا ہوں یہ دیکھیں program run ہو گیا ہے وہاں پہ ہم نے values enter کرنی ہے enter values one two three four five یہ دیکھیں five values لینے کے بعد program end ہو گیا ہے اچھا اب دیکھیں اب جب program ہمارا جب ہماری q full ہو گئے تو اس ایک message ہو کروانا چاہیے تھے کہ q is full کیا پتہ جو programmer جو بندہ آپ کی program کو use کرتا ہے وہ کہے کہ یار اس نے کوئی کچھ بتایا ہے نہیں کہ میرا q full بھی ہوا ہے کہ نہیں اس سے تو نہیں نہ پتہ چلے گا یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ program خراب ہو گیا ہے program crash ہو گیا ہے تو مطلب اس سے full ہونے کے بعد ایک message دینا چاہیے کہ q full ہو گیا تو چلیں اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آتا ہوں میں اور میں یہاں پہ initial لگاتا ہوں کہ اگر میری position is equal to is equal to ہو جائے size minus 1k تو print ہو جائے message c out q is full تو چلیں ہم message save کرنے کے بعد رن کرتا ہوں دوبارہ program کو دوبارہ ہم values enter کرتے ہیں 1 2 3 4 and 5 دیکھیں جیسے ہی میں نے 5 values enter کی q full ہو گیا اور اس نے ساتھ میں message بھی دے دیا تو یہ تھا ہمارا nq operation جس کو ہم نے implement کیا یہاں پہ devc++ پہ تو چلیں اب دیکھتے ہیں dq operation کو values اس میں سے ہم نے کس طرح سے نکال لی ہیں ہم نے 5 for order کو follow کرنا ہے کہ جو values ہماری سب سے پہلے enter ہوئی تھی ہم نے اسی کو سب سے پہلے نکال لیں تو دیکھیں جب ہم نے اپنے q میں values کو insert کر دیا تو ہماری position ہو گئی تھی 4 مطلب کہ ہم 4 والے index پہ تھے تو اب میں ایسا کروں گا اب میں ایک variable لوں گا d position کے نام سے اور اس کو میں رکھوں گا minus 1 d position میں میں increment کر کے zero index تک پہنچوں گا اور zero index والی value کو باہر نکالوں گا پھر میں increment کر کے one والے index تک پہنچوں گا اس کی value کو باہر نکالوں گا پھر two والے تک پھر three والے تک اور پھر four والے تک اس طرح سے four تک پہنچوں گا اور اس کی value کو بھی باہر نکالوں گا تو اس طرح سے ہم جب ہماری position position دیکھیں ہماری four ہے اور جب ہمارے d position یہ دونوں آپس میں equal ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا جو q ہے اس میں اب کوئی بھی value نہیں ہے q empty ہو چکا ہے تو چلیں اس کو بھی ہم implement کر کے دیکھتے ہیں dev c plus یہ میں نے dev c plus open کر لیا تو چلیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو implement کرتے ہیں یہاں پہ میں اب اسی class کے اندر دوسرا function بناتا ہوں void d q q کے نام سے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے q ہے وہ پہلے ہی تو empty نہیں ہے ہم اس میں سے value نکال رہے ہیں اور وہ پہلے ہی empty ہو سب سے پہلے ہم نے یہ چیز کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا q کہیں سے پہلے سے تو ہی empty نہیں ہے اس کے لئے ہمیں condition لگانے پڑے گی if position is equal to is equal to minus one ہو مطلب کہ ہماری position position minus one ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے q میں کوئی value نہیں ہوگی تو ہم یہاں پہ messy simple print کروا دیں گے see out q is empty ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اگر ہماری q empty نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں کریں else والے part میں آئیں گے یہاں پہ میں ایک variable بنا لیتا ہوں int d position کے نام سے اور اس کو میں کر دیتا ہوں minus one کی جیسا کہ ہم نے پیچھے slide میں دیکھا تھا اب ہم نے values کو باہر نکال نکال کیوں سے سب سے پہلے میں loop لگاتا ہوں کہ while جب تک ہماری d position ہے کہ جب تک ہماری d position ہے وہ position کے equal نہ ہو جائے تو اس میں سے value نکال رہے جیسے ہی اس کے equal ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے stack میں سے ساری values نکل چکی ہیں تو اس کے لیے اب میں یہاں پہ لکھوں گا اب ہماری d position ہے minus one سب سے پہلے index zero میں سے value نکال لیا تو مجھے پہلے d position کو zero index تک لانا ہوگا d position میں plus plus کرنا increment کرنا اور اس کے بعد c out d position ڈ ٹھیک ہے تو چلیں اسے زیرا run کر دیکھتے ہیں یہاں پہ میں اس کو call کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد میں اس کو run کرتا ہوں سب سے پہلے ہم values enter کریں گے دیکھیں سب سے آخر میں 5 enter ہو ہے اب دیکھیں جب یہاں تک تو q is full یہاں تک تو ہمارا چل ہے nq والا operation لیکن اس کے بعد 1 2 3 4 5 دیکھیں ہم نے سب سے پہلے 1 enter کیا تھا تو سب سے پہلے 1 نکل ہے اس کے بعد 2 نکل ہے اس کے بعد 3 نکل ہے اس کے بعد 5 order کو ہم نے follow کیے جو value ہم نے پہلے enter کی تھی وہ value پہلے ہی باہر نکل لیکن جیسے ہی ہمارا q empty ہو گیا اسے ہمیں message دینا چاہیی تھا کہ q full ہو گیا جو ہماری program کو use کر وہ یہ نہ سمجھے کہ program crash ہو گیا اور اس نے باقی values کو نہیں نکالا مطلب اس کو confirmation ملنی چاہیے کہ جناب q empty ہو چک ہے تو اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہم تو چلیں اب یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ if اگر d position is تو print کر دے c out q is empty تو اب دیکھیں d option d position اب دیکھیں جب ہماری position increment ہوتے 0 index میں سے value نکال لے گی increment 1 تک جائے گی 3 تک جائے 4 تک جائے گی ہم نے چیز کو دیکھا تھا کہ جو ہماری position ہے وہ 4 ہے اب ہم یہاں سے values کو نکال رہے ہیں پہلے ہم نے 0 سے نکال پھر 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے جب ہماری position اور d position دونوں اپس میں equal ہو جائیں گی تو 4 4